نمشکار آداب میں ہوں ارشد بیسرو اور آپ دیکھ رہے ہیں میوات آج تک دوستو جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ہیر ہے بیسرو پولیش ناکے کی آج ہم اس چینل کے مادم سے ایش پی مہدے میوات وزلا پرشاشن سے انرود کرنا چاہتے ہیں کہ ہریانہ پولیش کے جوان ہو یا پھر ہوم گارڈ اگر ڈیوٹی بخو بھی نبھا رہے ہیں آج ہم آپ کو اوگت کرا رہے ہیں پنانہ سے کوٹ روڈ یعنی بیسرو پولیش ناکہ سے جو تھانا بچھور کے انترگت آتا ہے زناب یہاں پر کوئی لیٹرنگ باترون پانی تتھا چھائیا کا کوئی بندوبست نہیں ہے صبح سے لے کر شام تک یہ بھیسن گرمی اور تپتی دھپیری میں یہ دو جوان ڈیوٹی پر تینات رہتے ہیں اور ہریانہ سرکار کی نیتیوں کے تحت یہ اپنا فرج نہیں بھا رہے ہیں مگر جلا پرشاسن کو ان کے لیے کم سے کم چھائیاں و پانی کا بندوبست تو کرنا چاہیے دیکھیں دوستو یہ بیسرو ناکہ ہے یعنی بیسرو سے کوٹ کے لیے جو پنانہ سے راستہ جاتا ہے روڈ جاتا ہے بیسرو گاؤں کی شیما میں یہ ایک ناکہ ہے جو کی ایشپی شہاب کی طرف سے ایسے ناکے میوات میں درجن بھر لگائے گئے ہیں تاکہ کرائم کو اور اچھے طریقے سے روکا جا سکے دیکھیں سرکاری ملاجم ہے چاہے وہ ہریانہ پولیس کے زوان ہو چاہے وہ ہوم گارڈ ہو لیکن ملاجم ملاجم ہوتا ہے یہ جو سامنے آپ کو سکرین پر جو دکانیں نظر آ رہی ہیں ان میں سے ایک دکان یہاں پر ناکے والوں کو دے رکھی ہے انہوں نے یہ لے رکھی ہے لیکن دوستو دیکھئے صبح سے لے کے سامنے تک اس دکان پر دھوپ بڑی تیجی سے آتی ہے بھیسن گرمی ہے اور ادھر میں آپ کو ناکے پر دکھاتا ہوں یہ زوان اپنی ڈیوٹی پر پورے طریقے سے دھوپ میں تپ رہے ہیں یہ ان کی کرشیاں ہیں آپ کو دیکھیں سکرین پر یہ سورج کی جو روشنی ہے جو کرنے ہیں شیدی ان کی کرشیوں پر ہیں اور ان کے چہرے پر یہ پڑ رہی ہیں ایسے میں کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے ان زوانوں کے لیے یہاں پر کوئی چھایاں کا اور پانی وغیرہ کا بندوبست کرنا تو بھی ہے ضروری ہے ایسے میں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے بہت اچھے سے یہاں پر یہ ڈیوٹی نبا رہا ہے ایک زوان ہے کیا نام آپ نام ہے انتیاز انتیاز بھائی آپ کہاں کے نواسی ہیں چانڑا کے گاؤں کب سے آپ کی ڈیوٹی یہاں پر ہے جانب ہاں تین تاریس لگے جیوٹی ہے آپ نے یہاں پر ہے چھایا ہے نہیں ہاں نئی ہے چیکنگ کے لیے ملائے چیکنگ کرنے چکنگ کی لے ملائے چیکنگ؟ اور کوئی چھایاں کا بندوبست نہیں ہے یہاں پر آیاںErرہ ہے دور ہے ہاں پر آیاں کی تم eruٹی式 نendes들 ، چھایاں دور ہے یہاں پر کوئی طفل لگ رہے ہیں چے چھایاں نے دور یا ملائے ہیں کس اللہ کس کراہ پر آیاں گا یہاں پر دکان ہے یہ کرائے پر رکھیجے ہمیں اپنے اچھا یہ کرائے دکان اس کا کرائے پر حساسن دیتا کیا آپ دیتے ہو ہمیں دیتے ہیں یہ آپ نے دیتے ہیں تو ناکے پر کوئی خاص صلیدہ نہیں آپ لوگوں کو نہیں اس کا صلیدہ تو کب سے آپ لوگ اس گرمی میں تک رہے ہیں یہاں صبح سے بیٹھ رہے ہیں جی صبح آٹھ بجے سے یہاں آٹھ بجے دھوپنے لیتے ہیں ہاں ہاں نہیں پریشان نہیں آپ لوگوں کو جی انکل جی کہاں سے ہو میں آکڑا گا ہوں جی میں رہا آکڑا گا ہوں جی دوپل کیوں میٹھا آپ یہ ڈوٹی کر رہے ہیں جہاں پر وہ چھایاں کا بندوبست ہے وہ پیڑ ہے جی بیک میں پیچھے کافی پیڑ تو دور ہے نا ہاں جی صرف آپ کو پر حساسن کے لیے لکھے دینا چاہیے کہ چھایاں کا بندوبست کیا جائے کئی بارے سے چھو کو ہم نے عوگت کرا دیا جی اچھا کوئی دھیان نہیں ہے کوئی دھیان نہیں ہے یہاں تو بڑی بھیسن گرمی ہے اور سورج کی جو کرنے ہیں صبح سے لے کے سام پر یہاں پہ آتی ہے اس سے ہماری یہ نیویت ہے نہیں کہ ہمارے لئے سوی دھیتی جائے ہم سے کم چھایاں کا بندوبست چھایاں بندوبست دیکھیں دوستو ایک انکل ہے اور ایک نوزبان ہے یہ دونوں یہاں پر آن ڈوٹی ہیں لیکن پرولم صرف یہ کہ یہاں پر چھایاں کا ان کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے صبح آٹھ بجے سے لے کر دھوپ میں ہی اپنی آن ڈوٹی پر رہتے ہیں لوگوں چیک کرتے ہیں اور دیکھئے پرساسن کے آدھے سن اس سارے کام ٹھیک سے کر رہے ہیں کیونکہ میرا یہیں پہ میرا پیتری گاؤں ہیں بھی شروع جہاں پہ چیک پوشٹ ہے ان لوگوں کی تو میری آجلا پرساسن سے اور ایس پی مہددے سے اپیل ہے کہ ان لوگوں کے لیے کم سے کم چھایاں کا بندوبست تو کیا جائے کیونکہ یہ ضروری ہے یہ بھی انسان ہے اور انسانوں کے لیے دکھئے چھایا تو ضروری ہے دوستو یہاں آپ ہماری اس ویڈیو کو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کیجئے شیئر کیجئے یہاں اس ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن گنٹی کو دبا دیجئے